اسلام علیکم ناظرین سعید بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین سابق وزیراعظم عمران خان نے مارچ دوہزار بائیس میں ایک بات کی وارننگ دی تھی جو آج وفاقی وزیر خزانہ محمد دورنگزیب صاحب کی جانب سے اس کی تصدیق کی گئی ہے اور عمران خان کی تقریباً سوہ دو سال پہلے کہی کہ یہ بات اگر تسلیم کر لی جاتی مان لی جاتی تو شاید آج پاکستان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑا ویسے بھی ایک شخص کو اگر کینسر جیسا موزی مرض لحق ہو اور آپ اس شخص کا علاج کروانے کی بجائے کسی مولوی یا کسی حافظ صاحب کے دم درود سے اس مرض کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو پھر مرض ختم نہیں ہوتا بلکہ وہ مزید پھیلتا ہے اور مرض جب اس طرح کا ملک مرض ہو اور وہ پھیلے تو پھر اس کا جو انجام ہے وہ خدا نخواستہ کسی بھی انسان کی موت کی صورت میں واقع ہوتا ہے اور آج جو حالات اس وقت نظر آ رہے ہیں آج جس مستقبل کی جو تصویر کشی جناب وزیر خزانہ صاحب کی جانب سے کی گئی ہے وہ بھی اسی طرح کے حالات و واقعات کی نشانتیں ہی کرتے ہیں آج وزیر خزانہ صاحب کی جانب سے کیا بات کی گئی اور کون سی ایسی الارمی سیچویشن ہے جس کا آج انہوں نے دبے لفظوں اظہار کر دیا ہے اور یہ عمران خان صاحب سوہ دو سال سے یہ بات کر رہے تھے اس کے اوپر بات کریں گے ساتھ ہی آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ ناجائز حکومت جو سپریم کورٹ آف پاکستان کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے کے اوپر اچھل کود کر رہی ہے حالانکہ اس کا کوئی حق نہیں مارا گیا جن کا حق تھا سپریم کورٹ نے صرف وہ حق ان کو دیا ہے نہ نولی کی حق تلفی ہوئی نہ پیپلز پارٹی کی ہوئی نہ جے یو آئی کی ہوئی نہ ایم کیو ایم کی ہوئی کسی سیاسی جماعت کی حق تلفی نہیں ہوئی کسی سے ذرا سی چیز ذرا سا اس کا حق نہیں چھینا گیا لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اس وقت گرم طوے پر بیٹھے ہیں ان کے پیروں کے نیچے زمین گرم ہو چکی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ حق اور سج کے اوپر فیصلے دے رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختون خاک کی حکومت نے نو مئی کے غبارے سے ہوا نکالنے کی بجائے اس غبارے کو ہی پھڑنے کا فیصلہ کیا ہے اس حوالے سے آج بڑی اہم پیش رفت ہوئی ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تو آغاز کر لیتے ہیں کہ سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کی جانب سے آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد پیش ہوئی تھی اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ملک پر میں سیاسی جلسوں کا فیصلہ کیا تھا تو ان جلسوں میں عمران خان بار بار یہ کہتے تھے کہ انہوں نے نیوٹرلز کو یہ بتایا ہے کہ اگر عدم اعتماد کامیاب ہوئی تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے پاکستان کی معیشت کو ہم نے کرونا کے دوران بڑی محنت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑا کرنے کی کوشش کی ہے اور اگر یہ بنیاد مضبوط نہ ہوئی اور یہ عدم اعتماد کامیاب ہو گئی تو پاکستان کی معیشت زمین بوس ہو جائے گی اور پھر خدا نہ خاصتہ پاکستان کو اٹھنے میں شاید کئی سال یا کئی دہائیاں لگ جائیں لیکن عمران خان کی اس بات پر کسی نے کان نہ دھرے اور وہ مقتدر ہلکے وہ نیوٹرلز جو بظاہر اس عدم اعتماد کی تحریک کے پیچھے تھے انہوں نے بھی اس کے اوپر کوئی سنجیدہ غور نہ کیا جس کے نتائج خوفناک نتائج اس وقت پورا پاکستان بھگت رہا ہے آج وفاقی وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزیب صاحب کی جانب سے ایسی گفتگو کی گئی ہے جو اس بات کی ایک طرح سے دبے لفظوں اس بات کا اظہار ہے کہ پاکستان کو اب بقاعدہ سرکاری سطح پر دیوالیہ تسلیم کر لیا گیا ہے اور وزیر خزانہ کی جانب سے جو پریس کانفرنس آج کی گئی ہے اس میں اس بات کا جو اظہار انہوں نے کیا وہ میں آپ کو پہلے الفاظ بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ کتنی وزن رکھتی ہے اور اس کے اندر اس کے مستقبل کی حوالے سے اس کی کیا امپلیکیشنز ہو سکتی ہیں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے آج پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ملکی معیشت کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں یہاں سے مدد آ جائے گی وہاں سے مدد آ جائے گی اور سال گزر جائے گا اب یہ سہولت سے کام نہیں چلے گا وہ زمانہ نہیں رہا کہ ڈیپازٹ دے دیں اور رول اوور دے دیں یعنی سعودی عرب چین یو اے ای سمیت تمام دوست ممالک اب نہ صرف پاکستان کو ڈیپازٹ کے حوالے سے انکار کر چکے ہیں بلکہ چین اور سعودی عرب کے حوالے سے جو گزشتہ دنوں خبریں آ رہی تھیں تک کہ تقریبا کوئی بیس عرب ڈالر کا یہ ٹوٹل شاید کرز بنتا ہے جو رول اوور کرنے کے حوالے سے کوششیں ہو رہی ہیں اور اس کے اوپر بھی کوئی پیشرفت مصبت پیشرفت نہیں ہو سکی وزیر خزانہ نے چین کے ساتھ ہوئی گفتگو کی حوالے سے بھی بظاہر تو یہ بات کی ہے کہ مصبت پیشرفت رہی لیکن وہ مصبت پیشرفت کی ساتھ تک تھی کرز رول اوور نہیں کرتا سعودی عرب اگر پاکستان کو دیئے ہوئے کرز رول اوور نہیں کرتا تو اس کے خوفناک نتائج ہوں گے یعنی سعودی عرب اور چین نہ صرف اب مزید ڈپاؤزٹ نہیں دیں گے بلکہ وہ پاکستان کے کرزے بھی اگر رول اوور نہیں کرتے جو وزیر خزانہ جناب محمد اورنگزید صاحب کی بات سے جو ایک ہمیں تاثر ملتا ہے اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ چین اور سعودی عرب اگر رول اوور کرزے رول اوور نہیں کرتے تو پھر اس سے بھی خدا نخواستہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے جو امکانات ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جائیں گے اور آج میرے خیال میں وزیر خزانہ محمد اورنگزید صاحب نے دب لفظوں اس بات کا اعلان کر دیا ہے کہ پاکستان آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ دیوالیا ہونے جا رہا ہے اور اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں جو اس ریجیم کے پیچھے تھے جو امریکی سازش کے اوپر جنہوں نے آمین کہا اور ایک منتخب جمہوری حکومت کو ختم کر کے یہ کٹ پتلی ہم پر مسلط کیے جن کے اوپر آج دوست ممالک بھی اعتبار کرنے کو تیار نہیں ہے اور حالات اس حد تک خراب ہو چکے ہیں کہ اب سعودی عرب نے پاکستان کو جو موخر ادائیگی کے اوپر تیل دینے کی ایک سہولت دی ہوئی تھی پہلے اب اس پر بھی سعودی عرب کی جانب سے یقین دہانی نہیں کروائی گئی تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیں کہ پاکستان اس وقت کن خوفناک جو حالات ہیں اس کا شکار ہو چکا ہے بلکل وہی حالات بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جو دوہزار بائیس میں سری لنکا میں تھے لیکن آج آپ دیکھیں کہ سری لنکا پاکستان سے بہتر پرفارم کر رہا ہے اس کی بہتر کردگی ہے اور ڈیفالٹ ہونے کے باوجود سری لنکا دو سال میں ہم سے کہیں آگے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے اور دوسری جانب ہم ہیں جو ایک ترقی کرتا چھے کی رفتار سے ترقی کرتا ملک تھا ہم نے اس کو ڈیفالٹ کرنے کے دانے پر ہم لے کے آئے ہیں اور خدا نخواستہ مستقبل قریب میں اس کے خوفناک نتائج جو ہیں وہ بھی ہمیں بھگتنے پڑیں گے اور شاید بڑے لوگوں کو نہ بھگتنا پڑیں عام پاکستانی کو بھگتنا پڑیں گے جس طرح آج بجلی کے بلوں کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں آج بھی گجرانوالہ میں ایک پینسٹ سال کی عورت نے بجلی کے بل کی رکم نہ ہونے کی وجہ سے جو نالہ تھا اس کے اندر چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی کیونکہ اس کے علاج کے پیسے تھے ہرنیہ کا پریشن ہونا تھا اور اس کے پیسے اس نے رکھے تھے جو بل کی ادائیگی کے لیے استعمال ہو گئے اس کے علاوہ دوسری جو بڑی اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر قرارداد لانے کا فیصلہ کیا ہے اب قرارداد لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جو مرضی اچھل قود کر لیں جو مرضی آپ نے ترقیبیں لڑانی ہیں لڑا لیں جو مرضی آپ نے سازشیں کرنی ہیں کر لیں سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آٹھ ججز کا اکثریتی فیصلہ ہے اس میں مستقبل کے چار ججز چیف جسٹس صاحبان موجود ہیں جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یائیہ فریدی جسٹس منیب اختر اور جسٹس آئشہ ملک صاحبہ چار مستقبل کے ججز جنہوں نے دو ہزار تین تیس تک تقریباً چیف جسٹس انہوں نے رہنا ہے وہ جائیہ سہبان اگر یہ فیصلہ کر رہے ہیں تو پھر آپ کے لیے مشکلات مزید گمبیر ہوتی جائیں گی اور اگر ان جائیہ سہبان کا فیصلہ آپ تسلیم نہیں کرتے تو پھر شاید یہ حکومت ایک بار پھر عدالتوں سے سیاسی خودکشی کی خواہش یا سیاسی شہادت کی خواہش یہ رکھتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس بار کسی کو سیاسی شہادت نصیب ہوگی ہاں حرام کی سیاسی موت ضرور مل سکتی ہے اور جو اس وقت اس حکومت کے کرتوت نظر آتے ہیں اس سے بھی یہ اندیاں ملتے ہیں کہ اب بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا اور آپ دیکھیں کہ جو محمد علی دورانی صاحب ہیں انہوں نے بھی آج یہ ایک بیان دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لندن بھاگنا چاہتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب کو لندن بھاگنے کی اجازت نہیں مل رہی یعنی مجھے کیوں نکالا سے مجھے کیوں بلایا والی جو ایک اس وقت وہ ایک مہم سی چلی تھی کہ مجھے کیوں بلایا مجھے کیوں بلایا اب وہ ساری صورتحال بالکل حقیقت کا روپ دارتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور نواز شریف صاحب اس ملک سے واپس جانا چاہتے ہیں آپ کو یاد ہوگا تقریباً غالباً اپریل کے مہینے میں ہی خاجہ عاصف صاحب کی جانب سے ایک بیان دیا گیا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نواز شریف صاحب علاج کے لیے بیرون ملک روانہ ہو سکتے ہیں اور اگر نواز شریف صاحب بیرون ملک روانہ ہوتے ہیں تو پھر ان کی واپسی نہ سمجھیں وہ وہیں سے شاید قومی اسمبلی کا استیفہ بھی پجوا دیں لیکن اس سے بڑھ کر پہلے بات یہ ہے کہ کیا نواز شریف صاحب کو بیرون ملک جانے کی اجازت ملتی ہے کیونکہ اس وقت جو حالات پاکستان میں عمران خان کے حوالے سے پی ٹی آئی پر مظالم کے حوالے سے بنیادی حقوق کی خلاف ورزیوں کے حوالے سے جو حالات بن رہے ہیں اس کی وجہ سے جورپ اور برطانیہ میں ان لوگوں کے لیے جو ایک محفوظ جنت کا جو ایک درجہ رکھتا تھا برطانیہ اب ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پر بھی حالات و واقعات ان لوگوں کے لیے کوئی اچھے نہیں ہیں برطانوی پارلیمنٹ میں جب پی ٹی آئی کے حق میں ایک ایونٹ ہوا ایک سیشن ہوا جس میں مظالم کے حوالے سے ظلفی بخاری اور مہر بانو قریشی نے بریفنگ دی تھی اس کے بعد جو پریس ریلیز آئی تھی اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ برطانیہ پاکستان میں ہونے والی اس سیاسی صورتحال پر کوئی زیادہ خوش نہیں ہے اور پچھلے دنوں اڈیالا جیل میں برطانیہ کے تین سفارتکار دورہ کر چکے ہیں ذرائع تو یہ بتاتے ہیں کہ یہ عمران خان کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی ان چیزوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے لیکن کچھ ایسی اطلاعات موجود ہیں کہ ان تین سفارتکاروں کی عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے اور کچھ چیزوں کو نیچے درجہ حرارت نیچے لانے کے حوالے سے بھی کچھ معاملات کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے آنے والے دنوں میں حالات و واقعات سے ہی ہمیں یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملاقاتیں ہوئی تھیں یا نہیں کیونکہ ان ملاقاتوں کی کسی بھی جگہ پر بظاہر ایسے تصدیق نہیں کی جاتی کیونکہ جو سورسز اڈیالا جیل میں ہیں وہاں سے خبر نکل کے آنا بھی لوگوں کو پھر وہ مشکوک بنا دیتی ہے کہ کس کی ڈیوٹی تھی کہ کہاں سے یہ خبر لیک ہوئی تو لوگوں کو پکڑے جانے کا بھی ڈار ہوتا ہے اس لئے مبم سی تھوڑی سی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آتی ہیں مکمل سٹوری کیا ہوتی ہے یہ کبھی بھی یہ منظر عام پر نہیں لائی جاتی اور آپ دیکھیں کہ پارلیمان سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرے پارلیمنٹ کی سپرمیسی کی بات کرے یا جو مرضی کرے یہ وہی جائے سہبان ہے یہ وہی جسٹس منصور علی شاہ ہے جو قاضی صاحب کے دست راست تھے جو پی ڈی ایم کو اچھے لگتے تھے جو مسلم لیگ نون کو اچھے لگتے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھے لگتے تھے اب اگر یہ جج بھی آئین اور قانون کی بالا دستی پر کھڑے ہیں اور اس کے آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے رہے ہیں تو پھر اس کے اوپر رونا چیخنا نہیں بنتا بلکہ اس فیصلے پر عمل درامت کریں کیونکہ جو مثال اس وقت یہ لوگ سیٹ کر رہے ہیں کہ عدالتی فیصلے اور سپریم کورٹ کے فیصلے جس کے ماننے کے لیے آج تک کسی فوجی عمر کی بھی شاید جرت نہیں ہوئی اگر یہ لوگ اس لیول تک پہنچ رہے ہیں تو پھر ان کے لیے عدلیہ میں جو کوئی نرم گوشہ تھا بھی صحیح وہ بھی ختم ہو جائے گا ان لوگوں کو پھر پاکستان کی عدالتوں سے شاید کبھی انصاف نہ ملے کیونکہ جب آپ عدالتوں کی بے توقیری کریں گے تو پھر عدلیہ کا بطور ادارہ جو رسپانس ہوگا اس کے بھی آپ لوگ خود ذمہ دار ہوں گے اور میرے خیال میں اس وقت عدلیہ کا جو مود نظر آتا ہے وہ کوئی نیک شگون اس کو قرار نہیں دیا جا سکتا اب جو تیسری اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ خیبر پکتونخواہ کی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ نو مئی کی تحقیقات کے لیے بقاعدہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جو خیبر پکتونخواہ کے وزیر قانون ہے آفتاب عالم صاحب ان کے جانب سے پشاور ہائی کورٹ کو خط لکھ دیا گیا ہے اور پشاور ہائی کورٹ کو یہ کہا گیا ہے کہ نو مئی کی تحقیقات کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اس حوالے سے جو جوڈیشل کمیشن کے لیے کس جج کی کوئی ہے جو ذمہ داری دی جانی ہے اس پر بھی پشاور ہائی کورٹ خود فیصلہ کرے گی خیبر پکتونخواہ کی کابینہ نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کی منظوری دی تھی کہ نو مئی کی تحقیقات کے لیے جوڈیشل کمیشن تشکیل دیا جائے گا اور جس پر اب باقاعدہ جو خط ہے وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم صاحب کو یہ خط لکھا گیا ہے اور نو مئی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام سے کے لیے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جسٹس اشتیاق ابراہیم کو یہ خط لکھا گیا ہے جس میں جو صوبائی حکومت کے اسٹیبلشمنٹ اور ایڈمنسٹریشن کے ڈپارٹمنٹ ہیں انہوں نے یہ خطر سال کیا ہے اور چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اب کمیشن کے لیے ناموں کا اعلان کریں گے اور جوڈیشل کمیشن کے سربراہ پشاور ہائی کورٹ کے جج ہی ہوں گے اور خط میں یہ دکھا گیا ہے کہ نو مئی کے واقعات سے متعلق جوڈیشل کمیشن کے قیام کی استعداد کی گئی ہے اور اب اگر یہ پیشرفت ہو جاتی ہے جوڈیشل کمیشن بنتا ہے صوبے کی حد تک اس کے اوپر تحقیقات ہوتی ہیں کیونکہ پشاور میں جو ریڈیو پاکستان کا ایک تاریخی ایک امارت تھی اور اس امارت کے اندر ریڈیو کی جو ایک ہسٹری ہے جو آلات وہاں پر تھے وہ کافی پرانے تھے اور بڑے قیمتی اور نادر و نایاب قسم کے آلات ان کو قرار دیا جا سکتا ہے وہ بھی سارے جلا دیا گئے اور پشاور میں جو نو مئی کے ملزمان کی جب زمانتوں کا کیس ہوا تھا تو اس میں بھی عدالت نے گزشتہ سال اس بات پر ابزرویشن دی تھی اپنے فیصلے میں کہ ریڈیو پاکستان کی جو امارت تھی پشاور میں اس کو جلانے کے حوالے سے پولیس یا استغاسہ کچھوز شواہد پیش نہیں کر سکی اس لیے ریڈیو پاکستان کی امارت کو جلانے کے حوالے سے جن ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا عدالت نے ان ملزمان کو رہا کرنے کا حکم دیا تھا اب اگر اسی طرح کی چیزیں جو ڈیشل کمیشن کی تحقیقات میں سامنے آ جاتی ہیں تو پھر یہ بات تقویت پکڑ جائے گی کہ اگر فرض کریں کہ خیبر پکنخواہ کی حد تک یہ چیزیں اسٹیبلش ہو جاتی ہیں ثابت ہو جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ تھے وہ نو مئی کے واقعات میں ملوث نہیں تھے بلکہ ریڈیو پاکستان پشاور کی امارت سمیت جو دیگر مختلف مقامات تھے خیبر فکتونخواہ میں جیسے مردان میں کہا جاتا ہے کہ کیپٹن کرنل شیر خان کا مجسمہ تھا جس کی بے توقیری کی گئی لیکن یہ سوال بھی چاہد جیوڈیشل کمیشن کے سامنے آئے گا کہ جن لوگوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی انیس سو اٹھانوے نیانوے کی جو کارگل جنگ تھی کارگل جنگ میں جنہوں نے کیپٹن کرنل شیر خان کی شہادت کے بعد ان کی لاش بھی تسلیم کرنے سے اور وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا اور یہ بھی انکار کر دیا تھا کہ یہ پاکستان کے فوجی ہیں تو کیا ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ کیپٹن کرنل شیر خان کے مجسمے کی توہین کا مقدمہ درج کریں پہلے ان لوگوں سے یہ سوال ہونا چاہیے کہ اتنی بے توقیری ایک شہید کی کیوں کی گئی تھی تو اب معاملہ چونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے پاس ہے سبائی حکومت خد لکھ چکی ہے تو ممکنہ طور پہ آنے والے چند روز میں ہی اس کے اوپر ایک یا دو رکنی کمیشن بن سکتا ہے اور وہ کمیشن اگر اپنا کام کرتا ہے تو شاید ایک یا دو دو ماہ ویسے شاید دو یا تین ماہ کا ٹائم اس کو دیا جائے گا دو سے تین مہینے کے اندر اندر اگر اس کے اوپر کوئی بڑی پیش رفت ہوتی ہے کوئی ریپورٹ منظریان پر آ جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کی بہت بڑی جیت ہوگی پشاور ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ دو روز پہلے لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے بارہ مقدمات میں جسمانی ریوانڈ کے حوالے سے کیس کا جو فیصلہ دیا ہے اور جو اس میں نقاط اٹھائیں ہیں اس کے بعد نو مئی کے بیانیے سے تو نو مئی کا جو غبارہ تھا بیانیے کا اس میں سے ہوا تو نکل ہی چکی تھی لیکن اب پی ٹی آئی نے پی ٹی آئی خیبر فخت انخواہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نہیں غبارے سے ہوا نہیں نکالنی پورا غبارہ ہی پھڑنا ہے اور میرے خیال میں جیڈیشل کمیشن کے نتائج یا اس کی جو ریپورٹ آئے گی وہ اسی طرح کی ہوگی کہ وہ غبارے سے ہوا نہیں نکلے گی بلکہ پورا غبارہ آپ کو چیتڑے اس کے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے یہ کچھ تفصیلاتیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھی سعید بلوچ کو اجازت دیں اللہ حافظ